اسلام علیکم میں ہوں اسیب تاج آج اتنے آسم سے موسم میں آپ کو میں سٹیل کے بارے بتاؤں گا شٹرنگ کے بارے میں تمہیں لاسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں سٹیل اب یہ جو ہے ہماری شٹرنگ لگ چکی ہے اس شٹرنگ کے اوپر اب ہم سٹیل باندھ رہے ہیں سٹیل کے ڈیفرنٹ سائزز ہوتے ہیں ہم نے سیویل انجنیرز نے ہیش ٹائگ یوز کرنا شروع کر دیا تھا جب ہیش ٹائگ کول بھی نہیں تھا ہماری لوکل انجویں اس کو سوتر کہتے ہیں ہمارے کولمز میں اکثر ایک انچ ڈائے کا چھے نمبر چھے پونی کا اسی ہے وہ یوس ہوتا ہے سلاب میں اسیلی نمبر فور کا ہے نمبر ثری کا یوس ہوتا ہے ہم ایسے دیا کے ساب سے ایسے دیزائن کے سپسینگ دیفرنٹ چیزوں کی ڈیفرنٹ دیفرنٹ ہوتی ہیں جیسے یہ چھ انچ سینٹر دو سینٹر ہے کچھ لوگ جب سپین بڑا ہو تو تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتا ہے چار انچ سینٹر دو سینٹر ہو جاتا ہے بڑا ہو تو آٹھ انچ سینٹر دو سینٹر ہو جاتا ہے ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہوتے ہیں اس ڈیزائن کے مطابق ہم ایسے سٹیل لے کرتے ہیں سلاپ کے اوپر اور اس کے نیچے یہ دیکھیں سپیسر ہے سپیسر دیتے ہیں سپیسر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کا سٹیل جو ہے وہ پوری طرح سے انگلف ہو جائے کانکریٹ میں کانکریٹ کو کور چاہیے ہوتا ہے ہر طرف سے کور کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو فائر پروف بنا دیتا ہے اور سٹیل کو انگلف کر دیتا ہے اس کا بانڈ فیلیر نہیں ہوتا سٹیل سلپ نہیں ہوتا مالذہ سٹیل پر ربز بھی ہوتی ہیں اس سے بھی وہ سلپ نہیں ہوتا تو اوورال ہوتا یہ ہے کہ ہم سٹیل ایسے لے کرتے ہیں اب اس کے اوپر ہم ساری کانکریٹ کریں گے یہ جس پر میں بیٹھا ہوں یہ بیم ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ سٹیل ہے تھوڑی سی ڈیپٹ زیادہ ہے اس کے اوپر سارا ہم کانکریٹ لے کریں گے پلین کریں گے اور کچھ عرصے بعد نیچے سے شٹرنگ کھولیں گے اور that's it ہمارا چھت تیار thank you so much for your time ہاں اس کے لئے ایک اور چیز ہی میں بتانا بھول گیا یہ شٹرنگ کے اندر آپ ٹیپ دیکھ رہے ہیں شٹرنگ کو پروپر سیل ہونا چاہیے اور یہ جس جگہ پہ پلائی کا انڈ ہوتا ہے وہاں پہ ہم سیل کرنے کے لئے اس کو ٹیپ بھی لگاتے ہیں تاکہ جو کانکریٹ ہے اس کی سلری پانی اور سیمنٹ ساتھ مکس کے ہوکے لیک نہ ہو جائے اس سے کانکریٹ کی سٹیندھ کام ہوتی ہے